اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں مٹر پلاو اس کے لئے ہاف کپ جو ہے وہ میں نے گھی لے لیا ہے سب سے پہلے یہ ایڈ کریں گے یہ پلاو جو ہے وہ بہت ہی آسانی سے آدھے پونے گھنٹے میں ریڈی ہو جاتا ہے دو میڈیم سائز کے میں نے پیاس لے لیے اب یہ ایڈ کر لیں گے ہاف کجی جو ہے وہ میں نے ہاف کجی میں نے چاوہ لیے اس حساب سے جو ہے وہ میں زی ایڈ کر رہی ہوں پیاس کو ہم نے گولڈن کر لینا ہے یہ دیکھیں پیاس جو ہے وہ ہمارا ہلکا سا گولڈن ہو چکا ہے تھوڑا سا پانی آئٹ کریں گے ایک منٹ کے لیے کور کر دیں گے تاکہ پیاس کے کلر جو ہے وہ اچھے سے نکل آئے ایک منٹ ہو چکے ہیں اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پیاس سے کلر جو ہے وہ بہت ہی اسے طریقے سے نکل آئے ہیں دیکھیں پیسٹ کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے چار سے پانچ مینے سبس بچے لے لیں گے دو مینے میڈیم سائز کے ٹماٹر لے لیں گے اب یہ ایڈ کر لیں گے اب ہم مسائلیں اٹھ کر لیں گے 1 پینچ میں نے یہاں پہ ہلدی لے لیا ہے 1 ٹی سپون کوٹیوی لال مرچ لے لیا ہے 1 ٹی بل سپون میں نے نمک لے لیا ہے زیرہ 1 ٹی سپون کالی میر شوان ٹی سپون 8 سے 10 مینے لونگ لے لیں گے دو بڑی لائچی دو دارچینک ٹکڑے اب سارے مسائلیں جو ہے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے ایک منٹ تک مسائلیں کی اچھے طریقے سے بنائے کر لیں گے یہ دیکھیں ایک منٹ ہو چکے ہم مسائلیں کی بنائے کرتے ہوئے ایک کپ ہم اس میں مٹرے ایڈ کریں گے میڈیم سائز کے میں نے آلو لے لیا ہے اور ان کو میں نے بری کٹ لیا ہے اب یہ ایڈ کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے ایک کپ ہم اس میں پانی آئٹ کریں گے تاکہ مٹر جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے کپ ہو جائیں پانی سے ساتھ منٹ کے لیے پانی سے ساتھ منٹ کے لیے ہم کور کر دیں گے میڈیم ٹو لو فلیم پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں پانی جو ہے وہ اچھے طریقے سے خشک ہو چکا ہے ایک پانی جو ہے وہ میں نے یہاں پہ چکل لے لیا ہے بوائل اب یہ ایڈ کر دیں گے اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے تین سے چار منٹ تک ہم اس کے بنائے کر لیں گے اچھے طریقے سے ہم اس کے اندر پانی آر کریں گے اچھے طریقے سے ہو چکے اب ہم اس کے اندر پانی آر کریں گے اچھے طریقے سے مکس کریں گے چاولوں کا لگا ہے اور دو پانی کے ہم اس میں ایڈ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے پانی میں مبال آنے تک ہم جو ہے وہ اس کو کور کر دیں گے اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں پانی میں مبال آ چکا ہے آپ اس ٹیج میں آکے نمک بھی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ کے جی جو ہے وہ میں نے چاولے لی تھے اور ان کو میں نے آدھا گھنٹہ پہ لے بھگو کے رکھ دیا تھا اب یہ ایڈ کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں پانی جو ہے وہ تھوڑا سا رہ گیا ہے اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے آرام سے بلکل آرام سے یہ دیکھیں دس فنٹ کا ہم دم لگا دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں چاول جو ہیں وہ ہمارے کوکو ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے کھلے کھلے ہمارے چاول ہیں اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں یہ دیکھیں چاول جو ہیں وہ ہمارے اچھے طریقے سے کھکو ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں ماشاء اللہ سے کھلے کھلے ہمارے چاول جو ہیں وہ بند کر ریڈی ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اب ہم چیک کر لیتے ہیں دیکھیں چاول جو ہیں وہ بہت ہی مزے کے بنے ہیں آپ اس ریسپی پر ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں انشاء اللہ بہت مزائے گا بہت ہی یمی تیار ہوئے ہیں مارے چاول